مرحبا مرحبا شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام ڈاٹ کوم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے امیر جناب حضرت مولانا سعید احمد صاحب جلال پوری دامد برکاتم العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے ایمان افروز خطاب فرمائیں الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللذین استفاہ اما آباد صاحب صدر جناب علماء کرام معزز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے اکابرین کے سامنے کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا یہ میری سعادت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے سلسلے میں منعقدہ اس عظیم الشان کانفرس میں اپنا نام اور حصہ لکھانے آیا ہوں میرے بھائیوں میں ایک بات اذ کرنا چاہتا ہوں جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن لوگ جب جمعہ کے لئے آتے ہیں جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا بھی نام لکھا جاتا ہے اور جو سب سے آخر میں بھی آتا ہے اس کا بھی نام لکھا جاتا ہے جب خطیب خطبے کے لئے بیٹھتا ہے اس وقت وشٹر بند کر لیا جاتا ہے اور ان تمام حضرات کے نام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں میں آپ حضرات کو مبارک بات دیتا ہوں جو حضرات یہاں ختم نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے سلسلے میں آئے ہیں ان تمام حضرات کے نام لکھے گئے ہیں اور کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حالی میں آپ حاضر ہوں گے اور آپ کی شفاعت کی جائے گی مجھے یاد آ رہی ہے حضرت معلانہ سید انور شاہ کاشمیری نور اللہ حمر قدو کی بہاول پور میں آمد اور اس موقع پر یہ فرمانا فرمایا کہ میرے پاس جب یہاں آنے کا دعوت نامہ پہنچا بہاول پور کی عدالت میں جب قادیانوں کے خلاف مقدمے کے فیصلے کا معاملہ پیش آیا اور پاکستان بلکہ متحدہ ہندوستان کی ریاستہ بہاول پور کے علماء نے درخواست کی کہ آخری فیصلہ ہے آخری پیشی اس میں آپ تشریف لائیں جب یہ دعوت نامہ پہنچا حضرت یہاں تشریف لے آئے اور فرمانے لگے دیکھو میرے پاس قیامت کے دن نجات آخرت کے لیے میرے نام آمال میں کچھ نہیں تھا میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے سلسلے میں جد چلا جاتا ہوں کل قیامت کے دن یہ کہہ سکوں گا اے اللہ میرے نام آمال میں اور تو کچھ نہیں تھا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے سلسلے میں میرے بیان کی ضرورت پیش آئی تھی میری حاضری کی ضرورت پیش آئی تھی میں وہاں حاضر ہوا تھا اس پر امید ہے کہ میری نجات ہو جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائے گی حضرت مولانا عبد الحنان ہزاروی نور اللہ عمر قدو حضر کے شاگت اس مجلس میں تھے فرمانے لگے حضرت اگر آپ کے نام آمال میں کچھ نہیں تو ہمارے نام آمال میں کیا ہے بہت ہی حضرت کی تعریف فرمائی بہت تقریر فرمائی فرمایا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گئے فرمانے لگے مولانا آپ نے ہماری بہت تعریف کر دی ہے دیکھو سنو ہم پر یہ بات منکشف ہو گئی ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے سسلے میں کوئی کام نہ کریں ختم نبوت کا کوئی کام نہ کریں تو ہم سے گلی کا کتہ اچھا ہے میرے بھائیوں یہ آہد لے کے جاؤ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے سسلے میں اپنی صلاحیتیں صرف کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کام کریں گے میرے بھائیوں آپ نے اکابلین کی باتیں سنیں ہر جماعت کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے ختم نبوت کا منشور سوہ اس کے کچھ نہیں جو اللہ نے ایک قانون بنا دیا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ آج تک امت اس منشور پر موجود ہے اور اس منشور کی تفسیر تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے غدار ہیں ختم نبوت کے منکر اور باغی ہیں ان کا انجام وہ ہونا چاہیے جو اسودِ انسی کا تھا ان کا انجام وہ ہونا چاہیے جو مسیلمہِ قذاب کا تھا میرے بھائیوں ختم نبوت کی جماعت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصن پر قائم ہے اور حضرتِ فیروز ڈیلمی رضی اللہ تعالیٰ کے مصن پر قائم ہے صدی کے اکبر کے مصن پر قائم ہے جو چاہتے ہیں وہ حضور کے مصن پر چلے جو چاہتے ہیں صدی کے اکبر کے مصن پر چلے جو چاہتے ہیں ممت مسلمہ کے اتحادی اتفاق تجاوی پر چلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموش کے سسرے میں اس قائم جماعت کی چھتری کے نیچے آ جائیں اللہ ہم سر کو توفیق تعطیم وآخر دعوان اللہ حضور شہید اسلام.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پر بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں فہمتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس لئے اللہ باگ جل شانوں نے قرآن کریم محلال کر دیا فرمایا کل اطیر اللہ والرسول محلال www.shaheedislam.com